اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رکو نمبر دس سورة الطوبہ عنوان ہے جہاد کی ضرورت یا ایوہا النبی جاہد الکفار والمنافکین وغلوز علیہم ومعباہم جہنم وبعص المصیر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافروں اور منافکوں سے جہاد کر اور ان سے تندکوئی کر اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم نے نہیں کہا اور بے شک انہوں نے کفر کا کلمہ کہا اور مسلمان ہو کر منکر ہو گئے اور اس چیز کا قصد کر لیا جو انہیں نہ ملی جاہد مخالفت کر یہ جہاد سے عمر کا سیغہ ہے جہاد کے معنی پہلے بیان ہو چکے ہیں یعنی کوشش اس آئیت میں حکم ہے کہ کافروں اور منافکوں سے جہاد کرو کسی سے مقابلے میں جہاد کرنا عام جہاد کی ایک خاص صورت ہے یعنی اس بات کی ہر طرح کوشش کرنا کہ مقابل اپنے ادنا اور مذر انسانیت مذر انسانیت افعال و آمال سے یکدم یا انجام کار باز آ جائیں اس آئیت میں کافروں اور منافکوں کے ساتھ سکتی کے برطاؤں کا حکم ہے یعنی ان کے ساتھ مدانت سے پیش نہیں آنا چاہیے بلکہ معاملے کا رویہ اختیار کرنا چاہیے اسلام میں باہمی میر جول اور خوش املاکی کی فضا چاروں طرف سے محیط ہوتی ہے اس میں ہر شخص باہمی درگزر اور مدارات کا علم بردار ہوتا ہے اور یہ ماحول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ارشادات اور طرز عمل سے عرب میں اور ان کے ذریعے ساری دنیا میں قائم کرنا چاہتے تھے لیکن عرب کے کئی سر پھرے لوگوں نے پہلے پہلے اس کو قائم نہ ہونے دیا اور مقابلہ کیا تاہاں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذر یا وحی یہ ہدایت ملی کہ شریر لوگوں کو سختی سے اور ضرورت پڑے تو لڑائی کر کے دبانی کی ضرورت ہے اس لئے ارشاد ہے کہ یہ شریر کا پر جو کھلن کھلا دشمن ہے یوں نہ مانیں گے یہ زیادہ دین سے اور زیادہ شراض کرنے پر دلیر ہوتے ہیں این پر ہر طرف سے گھر کی جھلکی کرو تاکہ یہ دبے رہیں اور جو لوگ کھلن کھلا نہیں لڑتے اس لئے ان سے لڑائی کا موقع تو آنے کا نہیں لیکن اپنے برطاؤں سے ثابت کر دو کہ وہ بہترین اور شریر ترین لوگ ہیں ان کی سزا آخرت میں جہنم ہے اور وہ بہت گری جگہ ہے نا شکری کی سزا وَمَا نَكَمُوا إِلَّا اَنْ عَذْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ وَإِنْ يَتُوبُوا يَكُوا خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّو يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ وَزَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنِيَا وَالْحَاقِرًا وَمَا لَهُمْ فِي الْعَوْدِنِ وَلِيِّنْ وَلَا نَصِيرًا اور یہ سب اسی کا بدلہ تھا کہ ان کو اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فضل سے دولت مند کر دیا تو اگر توبہ قبول کر لیں تو ان کے ہاتھ میں بھلا ہے اور اگر نہ مانیں گے تو اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں دز ناک عذاب دے گا اور روح زمین پر کوئی ان کا نہ ہمیتی ہے اور نہ مددگار ہوگا پچھلی آیت میں حکم ہوا تھا کہ ان کھلے اور چھپے دشمنوں کو زیادہ ڈیل نہ دو بلکہ ان کو ہر موقع پر ڈانٹ سے ڈبٹ سے رہو کیونکہ ان کے لچن ایسے نہیں کہ ان کے ساتھ روہ داری بڑھتی جائے یا ان کی کوئی ریعت کی جائے اس کے بعد ان کی کچھ شیطانی حرکات بتائی تھی کہ وہ لوگوں کے سامنے جی بھر کر اسلام کو برا کہتے ہیں لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ان کی یہ خبریں پہنچتی ہیں تو دوڑے آتے ہیں دوڑے آتے ہیں اور قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے ہرگز ایسی باتیں نہیں اس سے بڑھ کر یہ کہ مسلمانوں کی تبوک سے واپس آنے کی خبر پا کر انہوں نے ایک پہاڑی راستے میں ان کے گیر لینے کا منصوبہ تیار کیا اور چیروں کو ڈھالوں سے چپا کر تاکہ پہچانے نہ جائیں اچانک مسلمانوں پر حملہ کر دیا ارادہ یہ تھا کہ ہو سکے تو خدا نخواستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہاتھ صاف کریں اور سارا قصہ ہی قتم کر دیں لیکن ان بدبختوں نے موکی کھائی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشاروں نے انہیں مار بگایا گو پہچان نہ سکے کہ وہ کون تھے یہاں تک کہ پچھلے سبت میں بیان ہوا اس کے آگے اس کا تطریمہ ہے پھر شاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت ان کی حالت پہلے سے بہت درست ہو گئی ہے مال و دولت بھی ان کے صدقے میں بہت کچھ مل گیا ہے اور امن و امان سے اسلام کے زیرے ساہے پسر کرتے ہیں اس کے بدلے میں یہ احسان فراموش مسلمانوں کو اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر ستاتے ہیں ان حالات میں یہ کسی ریعت کے مستقی نہیں ان کو قدر افیت معلوم ہونی چاہیے اگر اپنی شرابتوں سے باز آ جائیں تو خیر ورنہ دنیا اور آخرت میں ان کو ایسا سخت ازاد ملے گا کہ چیخ چیخ اٹھیں گے اور روئے زمین پر نہ ان کا کوئی دوست اور ساتھی ہوگا نہ مددگار نفات کی جڑ بخل وَمِنْ هُمَّنْ عَاهَدَ اللَّهِنْ عَاتَنَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَسَدَّقَنَّا وَلَنَكُونَنَّا مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا عَاتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ اور ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عید کیا کہ اگر وہ اپنے فضل سے ہمیں دے تو ہم ضرور قیرات کریں اور نیکوں میں ہوں پھر جب اس نے انہیں اپنے فضل سے دیا تو اس میں بخل کیا اور پھر گئے ٹلا کر اور پھر گئے ٹلا کر اس کے اثر نے ان کے دلوں میں نفات رکھ دیا اس دن تک کہ وہ اس سے ملیں گے اس لئے کہ انہوں نے جو وعدہ اللہ کے ساتھ کیا تھا اس کے خلاف کیا آقابہ پیچھے لیا ماضی کا چیزہ ہے جس کا مصدر آقاب ہے جو آقاب سے بنا ہے آقاب کے معنی پیچھے کے ہیں آقاب ایک بات کے پیچھے دوسری بات پیدا کرنا ایک شخص سالبہ بن حاطب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ بہت مال و غرد دے تاکہ میں خوب خیرات کروں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اسی کو نیک کاموں میں خرچ زیادہ کیا کرے گا جو کچھ تجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اسی کو نیک کاموں میں خرچ زیادہ کیا کرے گا اس نے اصرار کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی اور اس کے مال و دولت میں اتنی برکت ہوئی کہ گاؤں سے باہر اپنی بستی الگ بسالی اور جمعوں اور جماعتوں میں شامل ہونا چھوٹ گیا زکاة وصول کرنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آدمی پہنچے تو ہیلے ہوالے کر کے ٹال گیا ارشاد ہے کہ کچھ لوگ پہلے تو بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں کہ بہت سا مال ملا تو خیرات کریں گے لیکن مالدار ہوتے ہی مٹھی بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ ان کے دل میں نفات پیدا کر دیتا ہے اور یہ ان کی وضع خلافی اور جھوٹی باتیں بنانے کا اثر ہوتا ہے جس اس شخص کی بابت لکھا ہے کہ بعد میں وہ ڈر کر زکاة لے کر حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول نہ فرمائی کہ ہمیں تیری زکاة کی ضرورت نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عبوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تینوں حضرات نے اس کی زکاة قبول نہ کی آخر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مر گیا نفات کی علامت علم یعلم ان اللہ یعلم سرہم ونجوہم وعن اللہ علام الغیوب اللذین یلمزون المتوئین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون اللہ یا جہدہم اللہ یا سفرنا منہم سفر اللہ منہم وَلَهُمْ مَذَابٌ عَلِيمٌ کیا وہ نہیں جان چکے کہ اللہ ان کے بھید اور ان کے مشورے جانتا ہے اور اللہ سفی باتوں کو خوب جانتا ہے وہ لوگ جو تانے دیتے ہیں ان مسلمانوں کو جو دل کھول کر خیرات کرتے ہیں اور ان کو جو نہیں پاتے مگر اپنی محنت کا پھر ان سے چھٹھا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے چھٹھا کیا ہے اور ان کے لیے تعدنات عذاب ہے المطبعین پشادہ دلی کرتے ہیں مطبع ان کی جمع ہے جو ات تلو ان سے اس میں فائل کا سیگا ہے اس کا مادہ توی واؤ این ہے توی واؤ این کے توا کے معنی کوئی دل سے اور خوشی سے کرنا گو فرض نہ ہو منافقوں کی خاص پہچان یہ ہے کہ ظاہر برطاو اچھا رکھنا چاہتے ہیں تاکہ ان سے سب خوش رہیں اور وہ ظاہر میں سب کو خوش رہا کر دل میں کسی کی بابت انتہائی برائی کے منصوبے تیار کرتے رہیں ظاہر ہونے پر چکنی چپڑی باتیں بنا کر مخالف کو منا لیں لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے انہیں کیسا علو بنا رکھا ہے اور ان کے دل کے بیت کوئی نہیں جانتا ایک فقط اللہ چپڑی باتوں سے واقف ہے اس آیت میں ارشاد ہے کہ یہ اللہ کو نہیں مانتے اس لیے کہ یہ بے خوف ہیں کہ ان کے دل کے بیت کوئی نہیں جانتا ایک فقط اللہ چپڑی باتیں جانتا ہے جب اس کا انکار کر بیٹھے پھر آپ کس کا ڈر؟ پیچھ پیچھے ہر ایک کی برائی ان کا شیوہ ہونا ہی چاہیے ہونا ہی چاہیے چنانچہ جو دل کھول کر خیرات کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ اکل ماری گئی ہے نام نمود پر مردے جو اپنی بسات کے موافق پیسہ دے اسے کہتے ہیں کہ لہو لگا کے شہیدوں میں نام کرتا ہے کہ ہم بھی ہیں پانچوں سواروں میں یہ لوگ اچھی طرح سمجھیں کہ ادھا نے انہیں ڈیل دے رکھی ہے وہ ان کے بیت جانتا ہے اور ان جامکار وہ سخت اضاف میں گرفتار ہوں گے لیکن دنیا کے ظاہری حال سے دھوکہ کھائے ہوئے ہیں اور نہیں جانتے کہ وہ اپنی جار آپ کاٹھ رہے ہیں مغفرت کے لیے ایمان شرط ہے استغفر لہم اولات استغفر لہم ان تستغفر لہم سب این مرتن فلن یغفر اللہ لہم ذالکہ بیان نہم کفرو باللہ و رسولہ واللہ لائیہ دل قوم الفاسکین تو ان کے لیے بخشش مانگ یا نہ مانگ تو ان کے لیے بخشش مانگ یا نہ مانگ اگر تو ان کے لیے ستر بار بخشش مانگے تو بھی اللہ ان کو ہرگز نہ بخشے گا یہ اس باستے کہ وہ اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منتر ہوئے اور اللہ نافرمان لوگوں کو رستہ نہیں دکھاتا منافقوں نے مدینہ کے اندر مسلمانوں کو بہت ستایا یہ بدنصیب لوگ اسلام کے خلاف لوگوں کو اکساتے پھرتے لیکن جب باز پرس ہوتی تو صاف مکر جاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے بیعت تھا کہ وہ کسی کو بغیر ثبوت صرف شبہ پر سزا دیں آخر جب ان کی چالبازیاں حد سے گزر گئیں تو قرآن حکیم کی آیتوں میں ان کی بد کرداریوں سے آگاہ کیا گیا چنانچہ اس سے پہلی آیتوں میں مسلسل انہیں کی دھوکہ بازیوں کا بیان جلا آ رہا ہے اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارتا ان کے ساتھ مل جول کم کرنے کو کہا گیا ہے ارشاد ہے کہ ان کی خراب آدمی حد سے گزر چکی ہیں ان کے لئے مقفرت کی دعا بے سود ہے یہ راندہ درگاہ ہو چکے ہیں اگر تو ان کے لئے ستر بار بھی مقفرت طلب کرے تو بھی اللہ ان کو بخشنے والا نہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسلمان ہونے کا دعا کرتے ہیں تو کیا ہے ان کے دل میں ذرا بھی ایمان نہیں نہ یہ اللہ کو مانتے ہیں اور نہ رسول کو کچھ گردانتے ہیں اللہ کی بے دھڑک نافرمانیہ کرتے ہیں اور آنکھ سے اجل ہوتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا برملہ انکار کرتے ہیں جب ان کا دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہی نہیں تو انہیں ان کی شان میں گستاکیاں کرنے سے روکنے والی کونسی چیز ہو سکتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو سیدھا راستہ نہیں دکھاتا جو بے دھڑک اس کی حکمت دوری کرتے ہیں مفسرین لکھتے ہیں کہ اس آیت سے آپ سمجھ گئے کہ منافقوں سے میل جول کم کرنے کی طرف اشارہ ہے پھر بھی جب مدینہ میں اس آیت کے نزول کے بعد عبداللہ بن عبی کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے دعا معقرت کی نماز جنازہ پڑھی حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اس آیت کی طرف دلائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخشنا نہ بخشنا اللہ کا کام ہے مجھے صاف طور پر منع نہیں کیا گیا اس لئے مسلمان ہونے کی حصیت سے میں اس کے لئے دعا معقرت کرتا ہوں اس کے بعد ایک اور آیت اتری جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صاف طور پر منع کر دیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی منافقوں کے لئے دعا معقرت نہ کی صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم مجھے آپ nosotros that way